ہمارے جو پروگرام کا سلسلہ ہے وبا کے دنوں میں اس میں ہم آپ سے ملاقات کراتے ہیں اپنے عدیبوں دانشوروں مصوروں اور ڈراما نگاروں سے تو آج کے ہمارے اس پروگرام کے سلسلے میں میرے کو ہوسٹ رزوان علی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے عزیز مہمان خالد احمد جو پاکستان سے شرکت کر رہے ہیں اور شاہدہ حسن صاحبہ جو ٹورنٹو کینیڈا سے شرکت کر رہی ہیں تو بہت خوش آمدید آپ سب کو ہم اپنے اس فورم میں جس کے اندر ہم بہت کیشول انداز میں اپنے دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کل اتنے دنوں سے آپ لوگ کونٹائن میں ہیں تو ان وبا کے دنوں میں آپ کیا فیل کر رہے ہیں اور دنیا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس معاشرے کے حساس اور لوگ ہیں جو اپنے اظہار میں قدرت رکھتے ہیں تو میں اس وقت بات کروں گی خالد احمد صاحب سے کہ خالد احمد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے آپ اور ملک میں کیا سسٹم ہے دنیا کے لحاظ سے آپ کیا دیکھتے ہیں جی یہ تو جو وبا پھیلی ہے تو ہر شخص کے عالم حیرت میں ہے لگتا تو یہی ہے کہ سکسن کی چیز نے کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی اور عجیب و غریب بات ہے کہ ساری دنیا ایک ساتھ بند ہو گئی باپی اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے یہ کس کل بیٹھے گا یہ بھی معلوم نہیں ہے کسی کو کیوں آیا کیسے آیا کہاں سے آیا یہ بھی معلوم نہیں ہے کسی کو اور جہاں تک ہمارے جیسے بیسری دنیا کے ممالک کا تعلق ہے ہمارے پاس دو بھی سرائے نہیں ہیں جو جوراک اور امریکہ کے پاس ہیں حالانکہ وہ خود ان تمام ذرائع کے باوجود نہائی تھی علمناک دور سے گزر رہے ہیں ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے ابھی تک ہم اس بات پر قدر مطمئن ہے کہ ہمارے ہاں وہ تیزی نہیں ہے اس میں لیکن بہت سارے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ تیزی آ جائے اگر یہاں ایسا ہوا کہ پھر تو ہمارے جو حالات ہیں ان میں نہ سوشل ڈسٹنسنگ ممکن ہے نہ کوئی اور احتیاطی قدادی ممکن ہے نہ ہمارے پاس علاج کے لیے ہسپیٹل بیٹس ہیں نہ ہمارے پاس پینٹی لیٹس ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک خوف سے ہم سب بزر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس سطح کا وار ہو گیا کرونا کا تو ہم تو بلکل بے بس ہوں گے ہم تو بھرنے ٹیپ دیں گے کچھ بھی نہیں کر سکیں تو اس خوف کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں ممکن ہے بگا کریں ایسا وہ قبینا اس شدت کے ساتھ یہاں آئے یہی کہ سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور بہت شکریہ نسرت کہ آپ نے اتنے خوبصورت لوگوں سے ہمیں اور باقی سارے دوستوں کو بھی ملوا دیا خالد احمد کراچی سے اور شاہدہ حسن ٹورونٹو سے اگلا سوال میں میں شاہدہ حسن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پہ یہ شب و روز کیسے گزر رہے ہیں آپ ٹورونٹو میں ہیں ظاہر ہے آپ کے بہت سارے لوگ پاکستان میں اور دنیا بھر میں موجود ہیں تو آپ کو یہ وبا ذاتی طور پر کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں بہت شکریہ رزوان نسرت اور خالد احمد صاحب کی گفتگو بھی میں نے سنی میرے ذاتی حیثیت میں میں اگر دیکھوں اس چیز کو تو کیونکہ میں نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے اور میں نے پاکستان میں کرائسس کے حالات میں دیکھا ہے کہ وہاں کس قسم کے انتظامات ہوتے ہیں اور مجھے بہت مایوس ہی رہتی تھی ہمیشہ اپنے لوگ کے حوالے سے میں بہت صدمے میں رہتی تھی اور رہتی ہوں بلکہ اور جیسے کہ خالد صاحب کی گفتگو سے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا تو میرا دل دماغ میری سوچ ایک شاعر کی حیثیت سے ایک وطن سے محبت کرنے والے کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ میری اپنے وطن سے ہی ساری اسوسییشنز ہوتی ہیں لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ دو کرائیسس ایسے تھے جس میں میں اتفاق سے یہاں تھی نورتھ امریکہ کی طرف کہ اس سے پہلے میں نائن الیون کا زمانہ تھا جب بھی میرے بچے یہاں پڑھ رہے تھے تو میں کچھ عرصے کے لیے یہی تھی اور اب اتفاق سے وبا کے ان دنوں میں جب یہ پینڈیمک سپریڈ ہو رہا ہے تو بھی میں کینیڈا میں ہوں تو جو بنیادی چیز میں فرق محسوس کرتی ہوں وہ یہ کہ یہاں کے انتظامات کے اعتبار سے انسانی زندگی کچھ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے لیے احتمام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو اگرچہ یہاں حالات ان دنوں بہت خراب ہیں بہت تیزی سے سب کچھ پھیلا ہے لیکن بلکل پیرلل اس کے لوگوں میں ایک اویرنس بھی آئی ہے لوگوں میں حکومت کے سطح پر بہت سارے کام بھی کرے بہت فنڈنگ بھی ہو رہی ہے حالانکہ جو قدرت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا اس کو صرف اس کو اس سے مینج کرنا ہوتا ہے تو یہاں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے اور یہاں بہت خوف بھی ہے بہت سٹریس فل ہیں لوگ لیکن بلکل پیرلل وہ اس کے لیے ایک پوزیٹیو اپروچ کے لیے سب ملکے کوشش کر رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہے اور بلکل اس کے برقس ہمارے اپنے ملک میں چونکہ عوام کی حالت بہت زمانے سے خراب ہے اور کوئی بھی ذہمہ دار ایسی فکومت اب تک میں نے دیکھی نہیں جو عوام کے لیے کچھ کر رہی ہو تھوڑا بہت تو ہو ہی رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو اتنی بڑی خلقہ جو بہت سے مسائل سے گزری ہوئی ہے تو میں دیکھتی تھی کہ وہاں پر تھوڑی دیر بعد ہی سب لوگ یا تو حکومت سے ایکسپیک کرتے ہیں کہ وہ ان کے سارے مسائل کا حل دے گی اور ان میں پرسنل لیول پر اتنی کپیسٹی نہیں ہوتی اتنی سٹرنگت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے معاملات کو سائیکلوجیکلی فیزیکلی یا کسی بھی طرح سے وہ تھوڑا بہت مینیج کریں ظاہر ہے وہ خوف نہیں تو بہت زیادہ خوف میں ادھا دیکھ رہی ہوں تو جب میں اپنے ملک میں ایسا کچھ دیکھتی ہوں تو میں چاہے دنیا میں کہیں بھی رہوں میں بہت اداس کریں بہت صحیح فرمایا آپ نے بہت شکریہ خالد آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا یہ یہ جو شائل عدیب اتنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک طرح سے نعمت بھی ہے کہ بھئی گھر میں بیٹھیں آئیں کتابوں پہ سانس بڑھ رہے ہیں دکھ رہے ہیں اور لوگوں کا آنا جانا کم ہے اور آپ پر اور آپ کی کرییٹیوٹی پہ اس کارنٹین کا کیا آسفت جی تیر ترے سے تو ہمارے جیسے لوگوں کی آئی آچی ہوگا کہ ہمیں نہ کنی جانا ہے نہ کنی آنا ہے نہ کنی کام کرنا ہے چنانچہ ہمارے جو کچھ پیشنٹ ہیں ان میں ہم پوری طرح غرب ہو سکتے ہیں اور ان میں ہم خود کو غرب کر سکتے ہیں بغیر صرف مندگی کے کہ اور ہم کیا کریں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گلٹ کے بغیر ہم اپنے پیشنز میں امیلج کر سکتے ہیں گلٹ ہوتا ہے ساتھ میں یہ بھی گلٹ ہوتا ہے کہ حالات یہ ہیں چاروں طرف اور ہم جو ہیں بانسری بجانے میں لگے ہیں لیکن پھر احساس ہوتا ہے کہ جو بتایا گیا کہ حالات کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنے کونے میں بیٹھ کر بانسری بجاتے رہیں تو اس طرح سے گلٹ نہیں ہوتا ہے تو بہت چیزیں کرنا چاہتے تھے اس کو کرنے کی پوری ہمیں میرے خیال میں اس کرونا کے دنوں میں 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 نے دریافت کیا ہے کہ میرا موسیقی سے کیا تعلق ہے کتنا گہرا تعلق ہے اور یہ تعلق کسی دکھاوے کا نہیں ہے کسی شومنشپ کا نہیں ہے یہ سچوچ کا ایک گہرا تعلق ہے یہ میں نے ڈسکاور کیا اور باقی جو کچھ ہے جو مجھ سے ہوتا ہے لکھنا پڑھنا ترجمے کا کام یعنی سی کرونا کے دنوں میں رومیو انجولیٹ کا اردو ترجمہ کر دیا تو سارا کچھ چل رہا ہے اور اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو اسی طرح سے رہنے میں سب کی آفیت ہے شاید تو یہ تو ایسا کبھی میں یہ محسوس ہی نہیں ہوگا تھا کہ میں بغیر گلٹ کے موسیقی کریاز کروں کبھی نہیں واقع ہی نہیں ہوتا بغیر گلٹ کے میں موسیقی کریاز کروں گانے کریاز کروں بغیر گلٹ کے شاعری اور پھر ایک بات اور بھی ہے نا کہ بھئی جس کا جو کام ہے وہ کرے گا آپ جو ڈاکٹر ہے وہ مریضوں کو دیکھ رہا ہے آپ لکھنے پڑھنے والے آتمی ہیں آپ نے موسیقی کر دیا آپ لکھنے والے ہیں پڑھنے شایدہ آپ بتائیے کہ آپ کیسا گزر رہا ہے یہ عقلی کی اعتبار سے صاحب لکھنے والے عقلی کی اعتبار سے زیادہ اینڈریجڈ زمانہ ہے میرے لئے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لکھنے والا جس کو بھی اللہ نے خالی لکھنے والا نہیں مطلب جس کو بھی اللہ نے کوئی سا بھی ہنر دیا ہے ایسے کہ آپ نے بات کی تو بہت وقت زندگی کی جو دوڑ پا آگے اس میں گزر جائے تو پھر اس ہنر کو دریافت کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ جو کرونا کی وجہ سے سب لوگ سلف آئیسولیشن میں ہیں اور ان کی جو سماجی زندگی ہے وہ کافی حد تک مؤقتل ہو گئی ہے اس میں اپنے آپ کو پڑھنے کی اپنے درون کو پڑھنے کی اپنے آپ کو پہچاننے کی اپنی صلاحیتوں کو بھی جانشنے کی کافی موقع ملتا رہتا ہے تو میری فطرت میں ایک انصر ہے اور وہ یہ ہے کہ جب چیزیں ہیں بہت حد سے گزرنے لگتی ہیں تو میں ان کو بیلنس میں کرنے کے لیے میرے ایک سٹرگل شروع جاتی ہے مثلاً اگر آپ کو بہت زیادہ غیر تخلیقی وقت بزارنا پڑھ رہا ہے تو میں کہیں نہ کہیں آکے بریک لگاتی تھی پہلے بھی اور میں ان ساری چیزوں میں سے ایک نظر ڈالتی تھی کہ کونسی چیزیں جو ہیں تخلیقی آدمی کو نقصان پہنچاتی ہیں تو ان ایکٹویٹیز کو اپنی زندگی سے خارج کرتی تھی حالانکہ باہر کی زندگی کے پریشرز ہوتے لیکن اس کے اقل میں کچھ نہ کچھ دیکھ نہ پڑھتے کا تک ہوتی رہے تو اب وہ چونکہ مجھے زیادہ افراد سے ہوتا ہے میں اس چیز کو یوٹیلائسٹی کو نہیں اور دوسی بات یہ کہ ایک اور چیز میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ خط نظر کے وہ تقلیقی ہے یا اکام آدمی ہے لیکن اس کی اپنی شخصیت میں ایک توازن کی موجودی بہت ضروری ہے تو مجھے پوزیٹیف سائیکولوجی سے کافی عرصے سے ایک انٹریسٹ پیدا ہو گیا تھا اور اس حوالے سے میں نے پچھلے دنوں اچھی چیزیں پڑھیں اور خود اپنے دل و دماغ کو کیسے ہم آہنگ رکھتے ہیں سلسفل زمانوں میں اور کیسے اس قوت کو اپنے اندر مجتمع کر کے آپ اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو ایک طرح سے سمجھئے سلسف ایکسپلوریشن چل رہی ہے اس میں میوزک بھی شامل ہے میں بہت اچھے اچھے چیزیں جو کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی وہ سنی اور صوفی میوزک سے بھی میرا چکے لگاؤ ہے تو میں وہ بھی سنتی رہتی ہوں اور خود کچھ لکتی پڑتی بھی رہتی ہوں جو کتابیں نہیں پڑھ گی تھی ان کو کرنے کا موقع مل گیا چیزوں کو ترقیب دینے کا گھر پر بھی توجہ دینے کا تو بہت ساری چیزیں میرے انیجی لیول کو جو بوسٹ اپ کر سکتی ہیں تو ان سے میں میں آپ یوٹیلائز کہہ رہا ہوں اس وقت کو اس طرح بہت عمرہ بہت عمرہ بہت عمرہ بہت عمرہ خالد صاحب یہ بتائیے دیکھ کہ یہ پوسٹ کرونا ورل جو ہم پہ آئے گا کرونا کے گزر جانے کے بعد آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ چیزیں پرمنٹلی تبدیل ہو جائیں گی جیسے ایڈوکیشن سسٹم ہم آن لائن کرنے لگ گئے ہیں وہ ویسے ہی رہ جائے گا مشاعریں بھی زوم پہ ہوا پہلے تو میں میر کا شیر سب کو یاد دلاتا ہوں جناب چن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشمِ گریہ ناک واہ چن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشمِ گریہ ناک نشگان تو نشگان تو کھول شہر کو سہلاب لے گیا واہ واہ تو جب ہم نشگان کھولیں گے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی اس سہلاب کے گزرنے کے بعد یہ ہی ابھی کہنا بہت مشکل ہے شاہدہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا آئندہ آنے والے جنڈر رولز کے حوالے سے میرا خیال ہے نشتہ آپ نے بہت بیسک سوال کیا ہے اور اس میں جو میرا ایک مشاہدہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بھی بیسک کی طرح فیملی کی جو ایک سنٹر فیگر کیکہ بہرت ہوتی ہے لیکن مرد کا چکے بہت زیادہ وقت اپنی باہر کی زندگی میں گزرتا تھا اس کی بہت سی ریزن ہے ماشی تگو دو کے ساتھ اور بہت کچھ تو وہ وقت جو اس کو اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا یا فیملی کو دینا تھا اس میں بہت زیادہ تیزی سے کمی آ گئی تھی اور بہت ساری فیملیز میں پاکستان میں ہی دیکھتی رہتے ہوں اس میں ضرور نہیں ہے کہ بدنیتی شامل ہو مرد کی لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرد بہت بڑی ماشی سٹرگل میں گرفتار تھے ہمارے ہیں کافی ہیں اور اس کی وجہ سے فیملی کے ساتھ وہ جو ایک آپس میں بیٹھ مل بیٹھنے کا ایک پلیجر ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں خبر ہونی چاہیے آپ کو اپنے فیملی کے مسائل کے بارے میں وہ ہمارے ہاں عورت اکیلی بھگتی رہی اور بھگتی رہتی ہے تو اب یہ کرونا کی وجہ سے جب مرد حضرات بھی ہمارے اندھر بیٹھے ہیں اور ان کی ریلیشنشپ میں سمجھتی ہوں کہیں کہیں تو مجھے نظر آتا ہے کہ خراب ہو رہی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اگر کھلے ذہن سے دیکھا جائے گا زندگی کو تو مرد ریلائز کریں گے ہمارے ہاں کہ عورتوں پر کتنا زیادہ بوجھ بڑھ گیا تھا اور کتنا زیادہ اور وہ ایک ایسی لیبر ہے وہ ایک ایسی مزدوری تھی جس کا کوئی ریٹرن بھی نہیں تھا تو اب وہ ویسٹ میں آپ دیکھیں کہ عداریں موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر دیں لیکن ہمارے کے سوسائیٹی میں عورت کی سفرنگ کی کوئی انتہا نہیں ہے تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب ریلائزیشن شروع ہوگی اور مردوں کو یہ احساس ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اپنے حصے کی پوری کریں اور عورت اپنے حصے کی تو ورنہ تو بچوں پر اس کا نفسیاتی اثر بہت برا پڑھتا ہے اگر فیملی بریک ہوئی بھی ہوتی ہے یا فیملی کے ریلیشن شپ بریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی آپ الگ ہوں لیکن اگر آپ کے تعلق میں ہمدرگی محبت اور انجمال نہ ہو تو اس کا بھی ایک نفسیاتی اثر دیا ہے وہ بچوں کی زندگی پر یا آئندہ نسنوں پر پڑھتا ہے تو اس سٹرگل میں عورت تو بہت عرصے سے شامل ہے لیکن شاہد مرد کو اب احساس ہوگا ہمارے ہاں کہ اپنی فیملی کے اپنے چھوٹی چھوٹی خوشیاں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو میں تو اس طرف سے امید رکھتی ہوں کہ بہتری پیدا ہوگی دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب یہ آگیا ہے ٹکنالوجی کا زمانہ اور ہم باتیں تو چاہے کتابی باتیں کرنے لگیں تو وہ تو کام نہیں آتی مگر اس ٹکنالوجی کے زمانے میں ہماری ایک گلوبل فیملی بھی بن گئے تو وہ گلوبل فیملی مثلا یہ کہ میں اس وقت یہاں آپ لوگ کے پاس موجود ہوں تو ہم چار مختلف لوگ ہیں اور وہ اس اپ فیملی ہی یہاں پر بات چک کر رہے ہیں اور ڈائلاغ کر رہے ہیں تو اسی طرح ہماری آئندہ نصروں میں ہمارے بچے بھی اسی طرح کے زندگی گزاری ہیں تو ہمیں اس عبداللی کے لیے بھی پیار رہنا چاہیے کہ ہمیں ان کو بھی یہ سپیس لینی ہے بچوں کو کہ وہ اب ایک ایسی دنیا کا حصہ بننے جا رہے ہیں جو کہ بلکل اس اسٹرکچر میں ڈیفرنٹ ہوگی جو ان کے ماں باتنی گزاری تھی جو زندگی گزاری تھی اور اس میں ہیومن ریلیشنز کے لیے جو نویت ہوگی وہ کافیت تک بدلی ہوگی ہوگی تو فیلہا کیا کیا ہے یقینی صورتحالیں کہ آئندہ کیا ہوگا اور آئندہ زندگی کس طرف لے جائے گی مگر مجھ پہ زیادہ مطلب اچھی تبدیل میں آتی گی مزاری اور ان کو کلوز اپنے پر آواز آتی بہت خوش جائے بلکل موسیقی 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 اور فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہدہ صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ وہ اس دوران جو آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنے جذبات کا جس میں سے ایک تو بہت ہی خوبصورت ہے جس طرح آپ نے خیریت کے اپنی اطلاع ہم سب دوستوں کو دی کہ آنکھوں میں لے کے عشق روا خیریت سے ہوں وہ یہ والی غزل سنائیے اور دوسری کوئی اپنی نظم جو لکھی ہے میں پیش کرتی ہوں ان کے غزل جو اصلا میں سب کچھ لکھا جاتا ہے کہ وہ واقعیات بات دوستوں سے بات کرتے ہیں لیکن یہ جو فوری فیلنگز بھی ہوتی ہیں یہ بھی بعض دفع بہت سٹرونگ ہوتی ہیں تو جب احباب بار بار خیریت پوچھ رہتے ہیں تو میں نے تو ایک منظوم اطلاع انہوں نے دیکھی کیونکہ میں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ وطن سے دور ہوں اور اس طرح کی معاملات ہوں تو غزل کے اشار ہیں کہ جانے یہ کس جگہ ہوں کہاں خیریت سے ہوئے اے رہ گزار عمر روان خیریت سے ہوئے جانے یہ کس جگہ ہوں کہاں خیریت سے ہوئے اے رہ گزار عمر روان خیریت سے ہوئے ویرہیں سارے کچھ و بازار و راستے ویرہیں سارے کچھ و بازار و راستے میں بھی اسیر قید مکہ خیریت سے ہوئے میں بھی اسیر قید مکہ خیریت سے ہوئے اور موج نفس اداس ہے ساز حیات چکھ موج نفس اداس ہے ساز حیات چکھ آنکھوں میں لے کے اشکے روان خیریت سے ہوئے آنکھوں میں لے کے اشکے روان خیریت سے ہوئے کرنے میں کوئی کام بھی دلیت نہیں ہے سب ملتویل میں کارے چاہاں واہ سب ملتویل میں کارے چاہاں خیریت سے ہوئے اور کیا ہو تمہارے لنج و علم ذکر امدساط واہ کیا ہو شمارے رنج و علم ذکر امدساط واہ پریسہ حساب سود و زیان خیریت سے ہوئے واہ کیا ہو شمارے رنج و علم ذکر امدساط پریسہ حساب سود و زیان خیریت سے ہوئے اور شاید گفتگو کا ہنر بھی ہوا ہے قم واہ شاید گفتگو کا ہنر بھی ہوا هیں بھوم شاید اور خانہ نشی ہوں بن گئی تنہائی انجمن خانہ نشی ہوں بن گئی تنہائی انجمن یادوں سے اٹھ رہا ہے دعا خیریت سے ہوں یادوں سے اٹھ رہا ہے دعا خیریت سے ہوں کافی ہے برقرار ہے سانسوں کا سلسلہ اب تک نہیں ہے جہاں کا زیاں خیریت سے ہوں اب تک نہیں ہے جہاں کا زیاں خیریت سے ہوں اور آخری شیر ہے کہ یارب رہیں سکون سے میرے خیریت طلب اور یہ انگی نہیں نہیں کرتی ہوں آپ سب دوستوں کی دخلاتاتاتات جارہ پر میرے سکون سے میرے خیریت پر میرے خیریت پر میرے دوست دارے دلزیدگاہ تارے دلزیدگاہ کہاں خیریت سے ہوں اے رہ گزاریو powerful وار بہ میں آخر میں صرف ایک بات بتانا چاہتے ہوں کہ رزوان صاحب کے جو فریم میں آپ ایک پھول دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پروگرام جب شروع ہوا تھا تو یہ پھول نہ کرنی ہمیں نظر نہیں آرہی تھی یہ جو بلوم ہوئے اس بات کی علامت ہے کہ ہم اچھے دنوں کے لیے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور واقعی میں مجھے خوش ہوئی بہت دیکھ کر کہ اپنے سٹ میں آپ کو جو روزانہ آپ روٹین میں چیزیں دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ اچھی چیز دیکھ جائے تبدیلی اچھی ہو تو ہمیشہ آپ کو خوشگوار احساس دیتی ہے آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ میں روزان سایب کے مقب میں تھیل نہیں دیکھ رہا ہوں میں روزان سایب کو خوشگوار احساس دیکھ رہا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کو یہ پھل کریں گا خوشگوار احساس دیکھ کریں گا خوشگوار احساس دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ بھائی اس قسم کی غیر مرئی میں خلق کی خصکتا ہے خدا شکریہ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ